اللہم اہل الكبریاء والعظم یہ یاد دلا دیا جائے کہ نماز عید کے طریقے میں ایک تو بہت ہی سمپل طریقہ ہے عید کی نماز جو خواتین کے لیے بھی مستحب ہے اور اگر سول ہوتن کی اس مسجد کی طرح کا ماحول ہو کہ جہاں خواتین اپنے پورے پردے کے ساتھ آ سکتی ہیں تو مسجد میں آکے پڑھنا بھی مستحب ہے ورنہ کم سے کم فرادہ کی نیت سے گھر میں نماز عید پڑھی جائے جمعہ کی نماز فرادہ کی نیت سے نہیں ہو سکتی ہے عید کی نماز فرادہ کی نیت سے ہو سکتی ہے اور جو مسجد میں نہیں آ سکتا ہے یا ٹائم پر نہیں پہنچ پایا اس کے لیے گھر میں یہ نماز پڑھنا مستحب ہے اور اس کا ایک بہت شارٹ طریقہ بھی ہے دو رکعت نماز ہے پہلی رکعت میں الحمد کے بعد انہا انزلنا کا سورہ دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قلوب اللہ کا سورہ پہلی رکعت میں پانچ قنوط اور ہر قنوط میں وہی روزانہ کی دعا دوسری رکعت کے چار قنوط اس میں وہی روزانہ کی دعا عام قنوط صرف یہ کہ اس کا نمبر یا عدد زیادہ ہو گیا پہلی رکعت میں پانچ دوسری میں چار لیکن دعا وَعِيَ رَبَّنَ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْاقِرَتِ حَسَنَا وَفِي نَعْزَابَنَّا اور نماز سورے بھی وہی عام نماز کے سورے یہ ہے اس کا بالکل سمپل اور شوٹس طریقہ لیکن زیادہ ثواب ہے کہ اگر قنوط کی ایک خاص دعا پہی جائے جو آپ میں سے ہر ایک کوئی یاد ہے ویسے یاد نہ ہو تو جب امام پڑھنا شروع کریں گے تو یاد آتا جائے گا کہ اب یہ جملہ ہے اب یہ جملہ ہے اور پہلی رکعت میں سورہ وَشَمْسِ وَوْغَحَا سورہ آلہ اور سورہ غاشیہ یہ تین سورے ہیں ان میں سے کوئی دو سورے اس نماز میں پڑھنا چاہیے یعنی ثواب سبحان ربی الحظیم وَبِحَمْدِهِ دوسری رکعت میں تو سورہ وَشَمْسِ پڑھا جاتا ہے جس کی میں نے آیت کی تلاوت کی پہلی رکعت میں کچھ امام سورہ خاشیہ پڑھتے ہیں کچھ امام سورہ صدق حسمہ ربی کل آلہ اللہم صل على محمد وآل محمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی موسیقی